موسیقی سجاد حیدر صاحب تو دیکھتے ہیں کہ آج سجاد حیدر صاحب کی قسمت ان کا کتنا ساتھ دیتی ہے کیا وہ آج کے اس شو میں کچھ لے کر جانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں تو آئیں دیکھتے ہیں آج کے شو میں کیا ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے مزا جائیں ٹھیک تھا کہ اللہ کا شکر ہے آپ سنویں الحمدللہ اس شو میں آ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں تھوڑا دیر بعد مالدار ہو جاؤں گا انشاءاللہ میری نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ہے تینکیو تو گیم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ رولز ہیں وہ بتا دوں جی جی کیوں نہیں ضرور یہ شو آپ کھیلیں کہ دس لاکھ روپے کے لیے اس میں دس سوال ہوں گے اور ناکڑ سسٹم ہوگا جہاں پہ آپ نے کسی سوال کا جواب نہ دیا وہاں پہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لے کر جا سکیں گے اور آپ کے پاس دو لائف لائنز ہوں گی ایک ففٹی ففٹی اور ایک لائف لائنز ہوگی جس میں آپ اپنے کسی بھی دوست کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جی ٹھیک تو لیکن ایک اور چیز ہے آپ جہاں چاہیں اس شو کو ویڈروک کر سکتے ہیں تو شروع کریں جی بسم اللہ میرا پہلا سوال ہے پانچ ہزار روپے کے لیے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے آپشن اے کراچی آپشن بی ملتان آپشن سی اسلام آباد اور آپشن ڈی لاہور 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 ہم اپنے کمپیٹر سے پوچھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے جی کمپیٹر بتائیے گا لاہور آپ کا جواب بلکل درست ہے آپ پانچ ہزار روپے جیت چکے ہیں میرا دوسرا سوال ہے آپ سے سات ہزار روپے کے لیے جی حضرت عدریس علیہ السلام کون سے آسمان پر رہتے ہیں آپشن اے پانچویں آسمان پر آپشن بی چوتھے آسمان پر آپشن سی چھٹے آسمان پر یا پھر آپشن ڈی ساتویں آسمان پر چوتھے پر چوتھے پر لوگ کریں جی 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 کمپیٹر بتائیے گا کہ صحیح جواب کیا ہے چوتھے آسمان پر آپ کا جواب بلکل درست ہے آپ اور سات ہزار روپے جیت چکے ہیں ابھی تک آپ بارہ ہزار روپے جیت چکے ہیں ماں بڑے جیتاں گا تو سی ٹینشن نلو تو آئیں چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال پر میرا تیسرا سوال ہے آپ سے دس ہزار روپے کے لیے جی جی پاکستان کی سچ سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے لاہور یونیورسٹی آپشن بی گفٹ یونیورسٹی آپشن سی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا پھر آپشن ڈی پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی یہ کمپیٹر بتائیے گا کہ صحیح جواب کیا ہے پنجاب یونیورسٹی آپ کا جواب بلکل درست ہے ابھی تک آپ سترہ ہزار روپے جیت چکے ہیں اور میرا اگلا سوال ہے بارہ ہزار روپے کے لیے دودھ دینے والے جانداروں میں سب سے کم دودھ دینے والا جانور کون سا ہے اپشن اے ہاتھی اپشن بی اونٹنی اپشن سی بکری یا پھر اپشن بی ہرنی ہاتھی 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 پہ لوگ کر دوں ہاں جی کمپیٹر بتائیے گا کہ صحیح جواب کیا ہے ہاتھی آپ کا جواب بلکل درست ہے یا آپ شو کو کانٹینیو کرنا چاہیں گے یا ویڈرو کرنا چاہیں گے میں بڑی تیز جیام آگا شو جی تو یہ کبرا ہونا سوال بچھو اوکے جی میرا اگلا سوال ہے پندرہ ہزار روپے کے لیے میرے پیسے کی نیو ہے آپ کے ابھی تک ٹوٹل پیسے ہو چکے ہیں انہتیس ہزار روپے انہتی ہزار چلدی چلندی سیونٹی نہیں پوچھو سوال آگے کھیلنا چاہیں گے جی جی اوکے میرا اگلا سوال ہے پندرہ ہزار روپے کے لیے پاکستان کے کس شہر کو نور محل کہا جاتا ہے آپشن اے لاہور آپشن بی کراچی آپشن سی بہاولپور یا بھی آپشن ڈی بہاولنگر بہاولپور 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 آر یو شور بلکل تو ہم اپنے کمپیٹر سے پوچھتے ہیں کہ سہی جواب کیا ہے آجے پوچھے ہیں نیجے جی کمپیٹر بتائیے گا کہ سہی جواب کیا ہے بہاولپور آپ کا جواب بلکل درست ہے بہاولپور چھتاری آپ چھتاری سے ہزار پہ ابھی تک جیت چکے ہیں شکر ہے شکر ہے کیا آپ اس گین کو کانٹینیو رکھنا چاہیں گے یا آپ نے ڈرو کرنا چاہیں گے میں میں لوٹ کرنا چاہیں گے کہ کرنا کیا تو سوال بچھو دیکھ لے لیکن اگر یہاں پر آپ نہ جیت سکے اگر آپ اگلے سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے تو آپ یہاں سے کچھ بھی لے کر جانے میں کامیاب نہیں ہوں گے لائف لائنہ کوئی نہیں پیچھے آپ کے پاس لائف لائنہ ہیں دو لائف لائنہ ہیں ابھی میں نے کوئی یوز نہیں کی نہیں بلکل نہیں کی ٹک ہو گیا میرا اگلے سوال ہے آپ سے بیس ہزار روپے کے لیے وہ کون سا سائنستان ہے جس نے یہ کہا تھا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور سمت میں ہمیشہ محالف ہوتا ہے آپشن اے ڈاکٹر عبدالسلام آپشن بی جابر بن حیان آپشن سی آئنسٹائن اور آپشن ڈی آئیزیک نیوٹن اب تو سلام اگر آپ جواب نہ دے سکے تو آپ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکیں گے جابر بن حیان دیکھ لیں آپ اگر آپ بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو آپ کے پاس لائف لائنہ ہے اگر آپ لائف لائن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن ہے غالبن نیوٹن نیوٹن آئیزیک نیوٹن 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 ہم اپنے کمپیٹر سے پوچھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے جی کمپیٹر بتائیے گا کہ صحیح جواب کیا ہے آئیزیک نیوٹن آپ کا جواب بلکل درست ہے اچھا ماشاءاللہ نیوٹن تو اب بتائیں آپ آگے کھیلنا چاہیں گے یا ویڈرو کرنا چاہیں گے میری پیمٹ کتنی ہوگی آپ کی پیمٹ ہوگی ہے چونسٹھ ہزار روپے چونٹھ ہزار کترزار تو کوئی پہلی نمی سیمیٹی لیکن اگر آگے آپ جواب نہ دے سکے تو آپ کچھ بھی لے کر جانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے لیکن اگر آپ یہاں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چونسٹھ ہزار روپے ابھی تک آپ کے ہیں ٹھیک ہے اب سوال پوچھیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے سوال میں یہ چونسٹھ ہزار آپ کے نہ رہیں یہ تو اللہ مولک ہے آپ سوال تو پوچھیں میرا اگلا سوال ہے آپ سے تیس ہزار روپے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے اپشن اے لاہور اپشن بی کراچی اپشن سی ملتان اور اپشن ڈی راولپنڈی 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 آر یو شور یس شور کیونکہ میں فنکار ہوں مجھے پتا ہے ایسی چیزوں کا تو فنکار کو پتا ہونا چاہیے ہم اپنے کمپیٹر سے پوچھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے جی کمپیٹر بتائیے گا کہ صحیح جواب کیا ہے راولپنڈی آپ کا جواب بلکل درست ہے پیری گوڈ تو کیا آگے آپ کھیلنا چاہیں گے تو اسی سوال مجھے نہ لی کہل کرو کڑی بڑی گوڑ پوچھ کے تنسان ہو چاہتے ہیں اوکے ابھی تک آپ کی اماؤنٹ ہو چکی ہے چرانوے ہزار روپے چرانوے ہزار چرانوے تے مہران ہی لمحے گئے اوکے اچھو سوال میرا اگلا سوال ہے آپ سے ایک لاکھ روپے کے لیے پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ کون تھا اپشن اے زفر اللہ اپشن بی سرطاج عزیز اپشن سی ذرفقار علی بھٹو یا پھر اپشن ڈی ملک مشتاق آوان اگر آپ سوال کا جواب نہ دے سکے تو آپ کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے یہاں سے میں لائف لائن یوز کروں بلکل آپ کے پاس آپ کے پاس ابھی لائف لائن موجود ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لائف لائن لے سکتے ہیں ففٹی ففٹی والی چلے یعنی دو اپشن آپ اڑا دیں گے جی بلکل ٹھیک ہے ففٹی ففٹی جی کمپیٹر دو اپشن ختم کر دیجئے اور ایک صحیح اپشن اور ایک غلط اپشن بتائیے آپ کے پاس ابھی ہیں اپشن اے زفر اللہ خان اور اپشن ڈی ملک مشتاق آوان ملک مشتاق آوان اگر آپ جواب نہ دے سکے تو آپ کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتے تو اگر میں جواب دے دیا میں نے تو کتنے پیسے ہو جائیں گے اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہو جائے گی ایک لاکھ چرانوے ہزار روپے لیکن اگر آپ جواب نہ دے سکے تو آپ کی اماؤنٹ کچھ بھی نہیں بیلس رہے گی آپ بلکل زیرو ہو جائیں گے اب دیا تیدہ سوال ہے آپ مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں زفر اللہ آر یو شور زفر اللہ یس تو آئیں اپنے کمپیٹر سے پوچھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے جی کمپیٹر بتائیے گا زفر اللہ خان آپ کا جواب بلکل درست ہے جی تو آگے کھیلنا چاہیں گے یا ویڈرو کرنا چاہیں گے پیسے کنے ہوگا میرے ابھی تک آپ کے پیسے ہو چکے ہیں ایک لاکھ چرانوے ہزار روپے اور اگلا سوال میرا اگلا سوال ہوگا آپ سے تین لاکھ چھ ہزار روپے کے لیے تین لاکھ چھ ہزار اور ایک لاکھ چھ رہ یعنی اگر میں جیت کے تو پانچ لاکھ ہو جائیں گے جی بالکل آپ کے پانچ لاکھ ہو جائیں گے اگر آپ جیت جائیں گے لیکن اگر آپ سوال کا صحیح جواب نہ دے سکے تو آپ کے ایک لاکھ چرانے ہزار بھی جاتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ سوال پوچھیں کھیلنا چاہیں گے جی جی میں کھلوں گا میرا اگلا سوال ہے تین لاکھ چھ ہزار روپے کے لیے کرکٹ پچھ کی لمبائی کس سن میں مقرر ہوئی آپشن اے سترہ سو تنتالیس آپشن بی سترہ سو چوتالیس آپشن سی سترہ سو پنتالیس اور آپشن ڈی سترہ سو اٹالیس پڑے تیز دو تسی تین لاکھ چھ ہزار دا سوال ہے تے ایڈا اوکھا پیڑے اوکھا سوال کو نہیں دے اگر آپ جواب نہ دے پائے تو آپ کے ایک لاکھ چرانے ہزار بھی جاتے رہیں گے یعنی اگر جواب نہ دیتا تو تو وہاں ڈیلوں میں جواب ہیں پھر آپ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکیں گے تو لائف لین میری ہے ایک آپ کے پاس ایک لائف لین مجود ہے بلکل ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھون کر سکتا ہوں کسی کو بلکل آپ ابھی کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی کمیڈر نمبر ڈائل کیجئے گا اجمل حاشمی صاحب بات کر رہے ہیں اجمل حاشمی صاحب میں پروگرام کون بنے گا مالدار میں سے عثمان ریاض بات کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں آپ کے بہت ہی پیارے دوست سجاد حیدر صاحب مجود ہے تو وہ آپ سے ایک سوال پر تھوڑی سی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ بات کیجئے جی سر ایلو اسلام علیکم اجمل والیکم سلام سر یار میں تھے فس گیا ایک سوال تھے سوال ہے پیچ دی سب تو پہلے نبائی کیڑی سانچ ہوئی سی ستارہ سو تر تالیچ ستارہ سو چو تالیچ ستارہ سو پہنٹالیچ ستارہ سو سنتالیچ آپ کا ٹائم بہت شاٹ رہا چکا ہے تیس سیکنڈل سرف ٹائم دے بیچے فڑا فڑا ستے جواب جی سجاد بھائی وہ سترہ سو چوالیس سترہ سو چوالیس اور ٹائم ختم ہوا جی سترہ سو چوالیس سترہ سو چوالیس پہ لوگ کر دے اللہ تو اکلی کرنا جب انہوں میں نہیں یہ انہوں ڈیو رکی کر گے جی سترہ سو چوالیس پہ لوگ کیجئے جی کم بھی رب دائیے کہ صحیح جو آپ کیا ہے سترہ سو چوالیس آپ کا جو آپ بلکل درست ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی تک آپ جیت چکے ہیں پانچ لاک روپے پانچ لاک کارنر تے دلان تے بڑھنے جائے گی انشاءاللہ تو کیا آپ ویڈڈرو کرنا چاہیں گے نہیں جی میں کھیڑا ہوں آپ آگے کھیلنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ کے پانچ لاک ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اگلے سوال پہ آپ کا بیلنس زیرو رہا جائے پانچ لاک آپ سوچ لیں آپ کھیلنا چاہیں گے یا پھر پانچ لاک روپے لے کر یہاں پہ گیم چھوڑنا چاہیں گے میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جی گیم کیونکہ پیسو کی مجھے اچیا ضرورت ہے میں پتی جیدی شاہدی بھی اتھے بھی چلو کام باجن کے اتنے لکھ دی مہران آجے گی دو لاک روپی یا پھر اتھے دو لاک تو میں اپنی ساسدہ دینا جی تو کیا کریں گے آپ کھیٹا آگے جی تو آپ کھیلنا چاہیں گے میرا اگلا سوال ہے آپ سے پانچ لاک روپے کے لیے وہ کون سے شاعر تھے جنہوں نے اپنی تاریخ وفات ہوتھ نکالی جو بلکل درست ثابت ہوئی اپشن اے مومن خان مومن اپشن بی احمد فراز اپشن سی فیض احمد فیض اور اپشن دی حفیظ جلندری اگر اس سوال کا جواب آپ نہ دے پائے تو آپ ہار جائیں گے آپ یہاں سے کچھ بھی لے کر جانے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور لیکن اگر آپ اس سوال کا جواب دے پائے تو آپ جیت جائیں گے دس لاک روپے اور آپ ہوں گے ہمارے آج کے شو کے بھی نہ لائف لائن کوئی ابھی ہمارے پاس کوئی بھی لائف لائن نہیں جو آپ کو دی جائے آپ کی دو لائف لائنز تھی جو آپ یوز کر چکے ہیں آپ کو بہت پسینہ ہو رہا ہے جو میں جواب دیتا تھے آپ وہاں ہوں گے جانے تھے تو دیکھتے ہیں پھر آپ جواب دے پائیں گے یا نہیں وہ کون سا شائر ہے وہ کون سا شائر ہے جس نے اپنی تریحے وفات خود نکالی اور وہ بلکل ٹھیک تھی شائر تھے کوئی نہ ہو یا گرے تھے جادو گریہ یا اس میں میں آپ کو آپشن جو ہے وہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپشن اے مومن خان مومن احمد فراز فیض احمد فیض اور حفیظ جلندری آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے میں بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے جس میں میں آپ کو یہ سہولت دے سکو کہ آپ اپنی وائف سے بات کر سکتے ہیں ابھی آپ کو خود ہی اس کا جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ لے کر جائیں گے یہاں سے دس لاکھ روے لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو یہاں سے آپ حالی ہاتھ جائیں گے پانچ لاکھ کا سوال ہے پانچ لاکھ کا سوال ہے لاکھ دی لانے تو سنیئے پانچ لاکھ دی گھون لے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت کنفیوز ہیں آپ سے اس سوال کا جواب بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے فیض احمد فیض فیض احمد فیض جی لاکھ کر دے فیض احمد فیض پہ جی کمپیٹر لاکھ کر دے فیض احمد فیض سے اور بتائیے کہ صحیح جواب کیا ہے آپ نے جواب دیا فیض احمد فیض لیکن آپ کا یہ جواب غلط ہے اور آپ اس شو میں سے کچھ بھی نہیں لے کر جا سکیں گے کوئی بات نہیں زندگی میں شاہد ایک بسا پھر آپ کو موقع ملے آپ ٹرائی کرتے رہیں میں نے آپ کو بہت زیادہ چانس دیئے تھے آپ سے پوچھا بھی تھا لیکن آپ پانچ لاکھ روپیہ لینا نہیں چاہتے تھے آپ کا ٹرگر تھا دس لاکھ روپیہ اور آپ کے پانچ لاکھ بھی نہ ہو سکے جی تو آپ نے دیکھا پروگرام کون بنے گا مالدان امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے اگلے پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہو سکتا ہے اگلے پروگرام کا آپ بھی حصہ بن جائے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت حتم ہوتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہی دے ہیں مست Olga ہی دے ہیں موسیقی